اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ کے تو جناب آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی زندگی کی کچھ چھلک دکھاؤں گی اگر آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز دیکھنی ہوں تو مجھے کمر سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور شیئر کروں گی ہم لوگ پوری فیملی گئے تھے اپنے قزن برادر کے ہاں گاؤں میں اور وہاں سے میں نے جو ہے کچھ کلپس بچوں سے کہا کہ ریکارڈ کریں تاکہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر پاؤں کہ ہمارے گاؤں میں کیا کیا ہے اور گاؤں کی ایک زندگی ویسے انسان کو سکون دیتی ہے شور سے پاک آلوگی سے پاک اور حسین نظارے جتر دیکھیں ہریالی ہی ہریالی پرناہ شہروں میں رہنے والے لوگ تو ہم لوگ ترس جاتے ہیں ان نظاروں کو گاؤں میں جائیں اور بچوں کی شرارتیں نہ ہو بچوں کے ریکٹ شٹل سٹارٹ ہو گیا تھا اسی دولان شٹل جو ہے وہ چھت پہ چلی گئی عثمان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ چھت پہ چڑ گئے ہیں اور شٹل اتا رہے ہیں یہ عثمان جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ہی بیٹا ہے اور اس ٹائم اس کی مستیاں جو ہے وہ فل اروج پہ تھی اور میں ڈرہی تھی کہ کہیں یہ چھت سے گرنا جائے یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے اور کھانا لکڑیوں پہ جو بنتا ہے لکڑیوں کی آگ پہ اس کا جو ہے وہ مزہ وہ اور ہوتا ہے ان کے پاس گیس تھی سیلنڈر تھا ہر چیز تھی جس طرح شہروں میں کچھن بنے ہوتے ہیں وہ بھی تھا لیکن میں نے بولا نہیں آپ باہر اس لکڑیوں والے کچھن میں کھانا بنائیں تاکہ ہم لوگ اس کو انجوائے کر سکیں کیونکہ گیس سے بنے ہوئے کھانے کھا کھا کے نہ بندہ تنگ آ جاتا ہے تو اوپن کچھن تھوڑا اس طرح بنا ہوا تھا گاؤں میں جو ہیں زیادہ کچھن جو ہیں جو گھروں سے باہر لکڑیوں کے لیے جو برامدوں سے یا کمروں سے باہر سے ہن میں بنائی جاتے ہیں تو اس طرح بنا جاتے ہیں برطل جب کالے ہو جاتے ہیں جب ان کو دھوتے ہیں تو ان کی پیچھے والی سائٹ پر اس طرح مٹی لگا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ جب ہم لوگ برطل کو دھوئیں تو زیادہ ہمیں ایفرٹ نہ کرنے پڑے تو کھانا ہمارے لیے بن رہا تھا اور یقین میں نے بہت ہی لذیز کھانا یہاں پہ بنا تھا اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بھابی جو ہیں وہ اس ہی جہاں اوپر کھانا بن گیا اور یہ دیکھیں اب یہاں نیچے تندور میں روٹی بن گئی میں جتنی بھی کوشش کروں کہ مجھے اس طرح روٹی بنانے آ جائے لیکن آج تک نہیں آئی بھابی کا ناہی ہاتھ جلتا ہے اور مجالے پہ روٹی ادھر سے ادھر ہو جائے میرے سوچہ کبھی بھی اسی روٹی بنتی ہی نہیں ہے میں نے جتنی بھابی ٹرائی کیا ہے میری بازو ضرور جالی ہے لیکن بھابی کی بازو کبھی بھی نہیں جلتی ان کو اس طرح بنانا آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے اس طرح کا کھانا اگر آپ لوگ بھی اپنے گاؤں جاتے ہیں تو اپنا ایکسپیرنس جو ہے نا وہاں سے کیپچر کر کے ضرور شہری لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کیونکہ بہت ریلیکس انسان فیل ہو جاتا ہے گاؤں میں جا کے دل کرتا ہے کہ بندہ شہر کی زندگی چھوڑ چھاڑ کے گاؤں میں ہی شیفٹ ہو جائے لیکن اپنے کاروبار باروں کی وجہ سے ہر بندہ اپنی لائف جو ہے وہ اس طرح انجوائے نہیں کر یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہم لوگ تو چھابیاں کہتے ہیں چنگیرے بھی کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے گا ان میں روٹی رکھی گئی پھر ہم نے کانا ہی جو ہے کیا پھر ارسلان صاحب باہر موبائل لے آئے کہ میں تھوڑے جانوروں کا بھی کر کے لاتا ہوں یہ تھے بھائی کے جانور درخت تھا پیپل کا اوپر بہت بڑا اور اس کے نیچے بندے ہوئے تھے یہ سارے جانور اور اتنی تھنڈی چھاؤں جو ہے اتنی تھنڈی اس کی پنجابی میں ہم کہتے ہیں چھاؤں تو میں نے وہی الفاظ بول دیا آپ میری اردو اور پنجابی جو ہے وہ اکٹھیں جو ہے کیجئے گا ان کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بکریاں بھیڑیں گائے بھیسیں سب کچھ تھا گھر کا خالص دودھ اور ہر طرح کی ماشاءاللہ سہولت ان کے پاس موجود ہے یہ دیکھیں آپ نے سب نے ماشاءاللہ ضرور لکھنی ہے کمر سیکشن میں اور پھر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ادھر یہاں پہ دیکھیں ذرا کھلا علاقہ جدھر ہی ہریالی جاتی ہے نظر جاتی ہے ہریالی ہریالی یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جانوروں کا کھانا یہاں پہ تیار ہو رہا ہے ہمارا تو ہو گیا ہم نے کھا بھی لیا اور یہ بچے ریکارٹ کر رہے تھے یہاں پہ یہ دیکھیں جانوروں کا اس طرح ہاتھ والی مشین بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے الیکٹرک ہے اور الیکٹرک سے کٹنگ ہو رہی ہے جانوروں کے چارے کی اور پھر جانوروں کو چارہ ڈالا جائے گا تو یہ کھلی فضائیں کھلا بہت ہی اچھا لگتا ہے بھائی کا آموں کا باغ تھا لیکن ہم لوگ بھی آم لے کے گئے تھے پھر آگے سے بھائی لوگوں سے ڈانٹ بھی کھائی کہ آپ لوگ آم کیوں لے کے آئے ہیں جب ہم لوگوں کے پاس اپنے آموں کے پیل رہے ہیں تو یہاں سے بچوں نے آم خوب توڑ کے کھائی یہ لوگ اتار کے ان کو پکاتے نہیں ہیں اوپر جب پک جاتے ہیں تو وہاں سے توڑتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں ادھر آم کے نیچے ہی بچوں کا جھولہ بھی بندہ ہوا ہے بچوں نے سارا دن خوب انجوائے کیا جھولے لیے صبح سے شام کب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا بہت سکون بھرا یہ دن گزرا آپ کو اگر میری اس طرح کی گاؤں کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگ سپورٹ کی عملوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو فلیز سپورٹ کیجئے گا چینل سے بنتی ہیں ویڈیوز تو آپ لوگ اپلیشیٹ ضرور کیجئے گا ہم دیکھ لیں جی نظارے دیکھ لیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ